بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گرامی میں سنیہ سی حکیم سید حمد چوہان دوستو آج ایک ایسا نسخہ دے رہا ہوں آپ کو کہ جو لوگ چالیس سال سے اوپر ہیں صحت مند ہٹے کٹے لیکن جب بیوی کے پاس جائیں گے انتشار بھی ہوگا ایک دو جھٹکے لیں گے تو کام ڈھلا نفس ڈھلا ڈھلا ہونے لگ شروع ہو جائے گا ان کی ٹانگیں کامپنے لگتی ہیں جب بیوی کے پاس جاتے ہیں ایک دو جھٹکوں کے بعد ٹانگیں کامپتی ہیں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے دوستو دکھنے میں انسان صحت مند ہوتا ہے لیکن چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ میدان میں کیسے اترتا ہے اور آتا کیسے اس لیے جو لوگ بھی ہمارے دوست بیوی کے پاس جانے سے پھر گھبراتے ہیں میں یہ نہیں کہتا انتشار نہیں ہوتا ہے انتشار بھی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بندہ کامزور ہے کامزوری بھی کوئی نہیں ہے میدہ بھی سے پہلی بات ان میں ایک مسئلہ ہے کہ ان کو گیس کا مسئلہ ہوگا جب ایسے مریض کو جب پیٹ میں کوئی چیز کھائیں گے تو ہواسی بھری ہوئی ہو ملوم ہوگی سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے میدے کا علاج کرنا ہے اس کے بعد جب بھی آپ میں یہ پرابلم شروع ہو جائے کہ بیوی کے پاس جاؤ دل کمپنی لگے ٹانگیں کمپنی لگیں کام کرتے کرتے نفس دھیلا ہو جائے پھر انسان سوچتا ہے کہ یار میں ہوں بھی صحت مند مسئلہ کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے یہ میرا نسخہ بنا کر ضرور کھائیں تو نسخے کے اجزاء یوں ہیں ذرا نوٹ فرما لیں جوین خورسانی میں آپ کو تھوڑی مقدار میں بتا رہا ہوں آپ جتنا چاہے بنائیں جوین خورسانی دس گرام تخم دھتورا دس گرام تخم پیاز دس گرام اکڑکرا پانچ گرام منکہ بیچ نکال کے بیس گرام بادام پچاس گرام اکڑکرا پچاس گرام چلگوزہ پچاس گرام یہ تین چیزیں پچاس پچاس گرام باقی اکڑکرا کے بغیر دس دس گرام منکہ بیس گرام ان سب کو آپ نے پوڈر بنا یک جان کر دینا ہے بالکل یک جان کر دینا ہے تو جو چاہے والا چھوٹا چمچ ہوتا ہے اس کی خوراک کیسے کھانی آپ نے بیوی کے پاس آپ نے دس دن نہیں جانا جب یہ دوائی شروع کریں لوگ دوائی بھی کھاتے رہتے ہیں اور کام بھی بنی رہتے ہیں تو ایسا چند دن طبیعت سے ہی ہوتی ہے اس کے بعد پھر بگڑ جاتے ہیں کہتے ہیں جی نقصہ بنایا تھا فیدہ نہیں دیا چند دن ٹھیک رہا پھر ویسے میرے بھائی ابتدا کو دیکھیں پہلے نمبر پہ آپ اپنے میدے کا خیال رکھیں پھر یہ میری دوائی کھائیں پھر یہ دیکھیں کہ آپ نے دس دن اس میں آپ نے آپ کو کنٹرول کیا ہوا ہے بیوی کے پاس نہیں پھر اس دوائی کا ریزولٹ دیکھیں جب آپ جوگے ایک تو آپ کے انتشار میں کمی نہیں جائے گی ایسی سخت دوسرا ڈھیلا نہیں ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ کا دل کامپنے لگتا ہے یہ نہیں ہوگا چوتھا یہ کہ جب انسان اوپر چٹکے لگانے بیٹھتا ہے تو پھر ٹانگیں کامپنے لگتا ہے یہ نہیں ہوگا ایسا لا جواب نسخہ ہے میرے میٹھے بھائی ایک خوراک بھی کھو گے تو آپ کی زندگی بدل دے گی تو اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ چائے والا چھوٹا چمچ ہونا چاہیے وہ ایک صبح ایک شام کو ایسے اگر سمجھ نہ آئے تو تین گرام صبح تین گرام شام کو کھانا کھانے کے بعد اس کو استعمال کرو یہ دوائی ختم نہیں ہوگی کہ آپ ایک نر جوان شیر ببا شیر بن جاؤ تو میں امید کرتا ہوں میرے تو ضرور بنائیں گے جو بات سمجھ نہ ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اللہ